موسیقی موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج چوبیس نیویمبر منگل کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی مذبان سارن بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے بولان میں قابض پاکستانی فورسز کی ایک گشتی ٹیم پر بم حملہ کیا گیا ہے مند میں قابض افواج پر حملے میں دو اہلکار حلاقی بیالیف پشین میں موٹر سائیکل میں نصب بم ناکارہ بنا دیا گیا بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید چھاسٹھ کیس ریپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے چھبیس نیویمبر سے تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے افغانستان میں طالبان کے حملے میں تین اہلکار حلاق اور چھے زخمی ہوئے ہیں یہ تھے چند اہم خبروں کی سرخیاں اب خبروں کی تفصیل سنیے بلوچستان میں پیر کے روز بولان اور مچھ کے علاقے سیخونی میں قابض پاکستانی فورسز کے پیدل گشت کرنے والے اہلکاروں پر بم حملہ کیا گیا ہے ریڈیوز رنبش کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بم دھماکے کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کو جانی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے دوسری طرف قابض ریاست کے اسکری حکام کی طرف سے بم دھماکے میں جانی نقصان کی تصدیق و تردید نہیں کی گئی ہے بلوچستان لبرائشم فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے کیج کے علاقے مند میں قابض پاکستانی فورسز کی چوکے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کی صبح گیارہ بجے مند سورین کے علاقے کوٹور میں بلوچ سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی چوکی پر ایک اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنا کر حلاق کیا اور اسی دوران چوکی پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں ایک اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہوا پشین میں موٹر سائیکل میں نصب دھماک خیز مواد برامد ہوا ہے کاؤنٹر ٹررزم ڈپارٹمنٹ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پشین میں صدر تھانے کی حدود میں واقع بند خوشدل خان روڈ پر کھڑی ایک مشکوک موٹر سائیکل میں نصب بم کی اطلاع پر بم ڈسپوزل اسکوارڈ کو طلب کیا گیا بم ڈسپوزل کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر موٹر سائیکل میں نصب دھماک خیز مواد برامد کر کے اسے ناکارہ بنا دیا سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دھماک خیز مواد سات کلو گرام سے زائد تھا اور اس میں ٹائم ڈیوائز فٹ کی گئی تھی کوہلو میں دو ہفتے قبل شادی کی ایک تقریب کی دوران گیس سلنڈر دھماکے میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد چودہ ہو گئی ہے یاد رہے آٹھ نومبر کو کوہلو کے نواہی علاقے بہڑی میں شادی کی تقریب کی دوران گیس سلنڈر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا تھا جس کے نتیجے میں تقریب میں شریک کم سن بچوں سمیت 33 افراد زخمی ہو گئے تھے کوہٹا میں میزان چوک سے ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے جسے چھیپا ایمبولینس کے ذریعے سیول ہسپتال منتقل کیا گیا کوہٹا ہی میں سریاب کسٹم پر سڑک حادثے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے ڈیرہ مراد جمالی کے قریب روڈ حادثے میں ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہوئے ہیں بختیار آباد کے قریب گاڑی الٹنے سے ایک شخص ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں سوراب میں موٹر سائیکل اور ٹرک کے درمیان تصادم میں ایک شخص ہلاک اور اس کی اہلیہ زخمی ہو گئی ہے محکمہ تعلیم بلوچستان میں سی ٹی ایس پی کے تحت کامیاب ہونے والے امیدواروں میں تیاناتی آرڈرز کا آغاز ہو گیا ہے جو تقریباً ڈیرھ سال سے آرڈرز کی شدت کے ساتھ منتظر تھے اور کوئٹا میں کیمپ لگا کر احتجاج کر رہے تھے آرڈرز کے پہلے مرحلے میں آواران اور جل مقصی سمیت سات ازلا کے امیدواروں میں آرڈرز کی تقسیم ہو گی سیکرٹری محکمہ تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ اس حوالے سے بیس ازلا کی لسٹیں مرتب کی گئی ہیں باقی ازلا کے امیدواروں کو بھی جل تائیناتی آرڈرز جاری کیے جائیں گے بلوچستان میں مزید ستائیس طالب علموں اور اس حد سے سمیت کرونا وائرس کے چھہ سٹھ نئے مریض سامنے آگئے ہیں محکمہ صحت بلوچستان کے جاری ریپورٹ کے مطابق بلوچستان میں آٹھ سو چوون افراد کی کرونا ٹیسٹ کیے گئے ان ٹیسٹ کے نتیجے میں چھہ سٹھ نئے کیسے سامنے آئے نئے کیسے سامنے آنے کے بعد بلوچستان میں اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد سولہ ہزار آٹھ سو دس ہو گئی ہے ریپورٹ کے مطابق کرونا میں مبتلاہ اکتالیس مریضوں کی صحتیاب ہونے کے بعد بلوچستان میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد سولہ ہزار اکتیس ہو گئی ہے جبکہ کرونا کے باعث وفات پا جانے والوں کی تعداد ایک سو اکسٹھ ہے محکمہ صحت کے مطابق تعلیمی اداروں میں مزید ستائیس طالب علموں اور اسادسہ کی کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد کرونا میں مبتلاہ طالب علموں اور اسادسہ کی تعداد نو سو بہتر ہو گئی ہے دوسری طرف کرونا ایس او فیس کی خلاف ورزی پر اسسسٹنٹ کمیشنر کوئٹا ہومیرا بلوچ نے ملینیم مال کو سیل کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق دو دن پہلے مال کی جانب سے کنسٹ کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں ایس او پیس کی خلاف ورزی کی گئی تھی جس کی بنا پر مال کو سیل کیا گیا پشتن قومی جرگے کی کنوینئر نواب عیاس خان جوگیزئی نے کہا ہے کہ آج اکیسویں صدی میں بھی لوگ سچ بولنے سے کتراتے ہیں بدقسمتی سے آج کلم کی بجائے بندوق کو ترجیح دینے کا رجحان بڑھ رہا ہے ایک سازش کے تحت سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا گیا ہے بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ قبائل کو ایک دوسری کے ساتھ دستگریبان کیا جائے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ اگر کوئی گالی بھی دے تو انہیں پھولوں کا گل دستہ پیش کریں کیونکہ پشتن وطن آج مزید جنگ بربادی کا متحمل نہیں ہو سکتا اتوار کو پشاور میں اپوزیشن جماعتوں کے حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ کیا کہ موجودہ حکومت کچھ عرصے کی مہمان ہے جلسے میں بلاول بھٹو نے ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب ملک میں نہ تو پنڈی کی مرضی چلے گی اور نہ ہی آپ پارے والوں کو اپنی منمانی کرنے دیں گے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ وہ حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اب اشاروں کی باتیں ختم ہو گئی ہیں اب واضح طور پر اپنا موقع پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ دھاندلی کرنے والوں کا ہمیں معلوم ہیں کیونکہ یہ جو نامعلوم ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں مولانا فضل الرحمن کا مزید کہنا تھا کہ وہ فوج اور اداروں کا احترام کرتے ہیں وہ ان کا دفاع ادارہ ہیں لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بنے گا تو ان پر تنقید کی جائے گی اور نام بھی لے جائیں گے پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں اضافہ ہو رہا ہے جہاں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار سات سو چھپن افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے پیر کو پاکستان کی نیشنل کمانڈنٹ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری اداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پاکستان میں کرونا وائرس کی چونتیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد سات ہزار چھے سو چھانوے ہو گئی ہے جبکہ نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد تین لاکھ چہتر ہزار نو سو انتیس تک جا پہنچی ہے دوسری طرف کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر پاکستانی حکومت نے چھبیس نومبر سے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے پیر کے روز بینل صبح وزرائی تعلیم کے اجلاس کی صدارت کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا کہ چھبیس نومبر سے اسکول کالجز یونورسٹریز اور ٹیوشن سینٹرز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم پچیس دسمبر سے گیارہ جنوری تک صورتحال بہتر ہونے پر تعلیمی ادارے دوبارہ کھول دے جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ جہاں آن لائن نظام ہے وہ آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا اور جہاں آن لائن نہیں ہوگا وہاں اسادسہ ہومورک دیں گے جبکہ اس حوالے سے فیصلے صوبائی حکومتی کریں گی افغانستان میں طالبان کے حملے میں تین اہلکار حلاق اور چھے زخمی ہو گئے عالمی میڈیا کے مطابق افغان صوبہ نمروز میں طالبان کی جانب سے چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا حملے میں زخمی ہونے والے افراد کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا حملے کے فوری بعد سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گہرے میں لے کر سرچ اپریشن شروع کر دیا گیا طالبان کی جانب سے مذکر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی گئی اسرائیل وزیراعظم بن یامین نیتن یاہو اور سعودی عرب کے ولی اہد شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے درمیان ایک خفیہ ملاقات کا انکشاف ہوا ہے ایک رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو اور محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات اسرائیل وزیراعظم کے سعودی عرب کے غیر اعلانیہ دورے کے موقع پر ہوئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل وزیراعظم نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے خفیہ طور پر ملاقات کی ایک امریکی اخبار کے مطابق نیتن یاہو کے ہمراہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ یوسی کوہن بھی ملاقات میں موجود تھے دوسری جانب اسرائیل حکومت کی ترجمان نے ملاقات پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے جبکہ سعودی حکومت کی طرف سے بھی اس ملاقات پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جا رہا امریکی فوج کی مرکزی کمان کے ایک اعلان کے مطابق اس نے گزشتہ ہفتے کو مشرق وستہ میں بی باون بم بار تیارے تائنات کر دیے ہیں کمان کے جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد دشمن پر روک لگانا اور علاقے میں امریکہ کے شراکتداروں اور حلیفوں کو مطمئن کرنا ہے مزید یہ کہ اس مشن سے تیاروں کے عملے کو خطے کی فضائی حدود اور کنٹرولنگ فنکشنز کے بارے میں جانکاری حاصل ہوگی دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ مایک پومپیو نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی انتظامیاں ایران کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی اور ایران کے حوالے سے امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی رنمان نہیں ہوئی جبکہ امریکہ نے مشرق وسطہ کے حوالے سے اپنی اسٹریٹیجی میں ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اتحاد بھی تشکیل دے رکھا ہے پومپیو کا مزید کہنا تھا کہ چند مزید عرب ممالک بھی اسرائیل سے امن معایدے کو تیار ہیں اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونسیف نے آئندہ سال ترقی پذیر اور غریب ممالک کو تقریباً دو عرب کرونا ویکسین فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے یونسیف کا کہنا ہے کہ عالمی رہنماؤں نے کرونا ویکسین کی شفاف تقسیم کی عظم کا اظہار کیا ہے جس کے تحت ایک بہت بڑی آپریشن کی ذریعے آئندہ سال ترقی پذیر اور غریب ممالک کو کرونا ویکسین کی دو عرب دوز فراہم کی جائیں گی جبکہ ادارے ویکسین اور ایک عرب سرنچز کی ڈیلیوری کے لیے تین سو پچاس فضائی کمپنیوں اور فریٹ کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہا ہے جس میں افریقی ملک برانڈی افغانستان اور یمن جیسے غریب ممالک کو ویکسین فراہم کی جائے گی روسی صدر ویلیڈی میر پوٹن نے کہا ہے کہ وہ ابھی تک جو بائیڈن کو بطور امریکی صدر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے روسی صدر پوٹن نے سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے کسی بھی رہنما کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اور ہر اس شخص کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس پر امریکی عوام کا اعتماد ہے اور اعتماد اسی امیدوار کو حاصل ہوگا جس کی جیت کی قانونی طریقے سے تصدیق کی گئی ہو روسی صدر پوٹن نے کریملن کی طرف سے جو بائیڈن کو جیت کی مبارک باد نہ دینے کے فیصلے کو ایک فارمیلیٹی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بائیڈن کو مبارک باد نہ دینے سے دونوں ملکوں کی تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا دونوں ملکوں کی تعلقات پہلے ہی بدترین سطح پر ہیں خبریں ختم ہوئیں اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی مذبان سارم بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے